قومی خواتین کمیشن کی چیئر پرسن ریکھا شربانے آج ہے لان اف کنٹرول کے نزدیک آباد علاقے کرنہ کا دورہ کیا انہوں نے الو سی کے قریب رہنے والی خواتین کے مسائل جاننے کی کوشش کی انہوں نے خواتین کے جائز مطالبات کو ال جی انتظامی کے ساتھ اٹھانے کی یقین دہانی کرائی ان کے ہمراہ ڈیپٹی کمیشنر کفوڑا بھی موجود تھے میری طرف سے بھی کچھ باتیں ہوئی سپیشلی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک عورت کو چار چار پانچ بچے پیدا کرنے کی وہ ہے تھوڑا کم ہونا چاہیے پاپولیشن بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور عورتوں کا جو تندرستی ہے ہیلک ہے اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے بینیفیشریز سے دیو ملنا چاہ رہی تھی کچھ سرپنچوں سے یہاں کی مہیلاؤں سے یہاں کی عورتوں سے ان کی پرابلم سننا چاہ رہی تھی اور سب ڈسٹک کے جتنے آفیشنز تھے ان سے بھی بات چیتی سکیمز کس طرح چلا رہے ہیں میں کالیج کی بات ریس کری ایک پولیس ٹیشن وومن تھانے کی بات کری کہ وہاں ہونے چاہیے ایک دو چیزیں ڈیمانڈ کری اور ایک سکیل سینٹر کی بات ہوئی کہ سکیل سینٹر ہونا چاہیے لداخ کے نوبرا کے بگدان گاؤں کی سڑک خست حال ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک دوہزار چار میں بنائی گئی تھی سڑک پر پانی جمع ہو گیا ہے بچے جب سکول جاتے ہیں تو ان کی یونیفارم دھول اور کیچر سے خراب ہوتے ہیں تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اس روڈ کے بارے میں کئی سالوں سے مجھے لگ رہا ہے روڈ مینٹین نہیں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں آپ نیوش ایٹن کا بہت بہت شکریہ ہے ہمارے گاؤں میں آکے ہمارے دوک درک سنتے ہیں آپ لوگ ہمارے اس دور درست علاقے سے یہاں کا جو حالات ہیں وہ آگے تک پہنچاتے ہیں تو یہاں کا جو روڈ ہے جی یہ بہت ہی مشکل ہے اتنا ٹوریس چلتا ہے یہاں پر اور یہاں سے اتنا دول اٹھا ہے کہ یہ بچے لوگ سکول جاتے تھے ہم یہ بچے دکھائی نہیں دیتا ہے دول کی وجہ سے تو یہاں بہت مشکل ہے جی اور یہاں کے جو سیڈ میں جو گھر ہیں ان میں جو بزرگ لوگ رہتے ہیں ان کا دھمے کی بیماری بہت سارے آئے کی اس مٹے کی وجہ سے تو یہاں پہ لگ بگ کتنے سال ہوگا جی دو ہزار چار میں ایک بار اس کو ترکل لگایا تھا جو گریف کے لیور لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ترکل لگایا تھا اس کے بعد دو ہزار چار کے بعد بلکل یہاں پہ ترکل لگا ہی نہیں لگ بگ تین ڈیوڑا دھائی کلیٹر جو ہے بلکل ایک بار جو جسے کہ انہوں نے کہا کہ گریف کے لیوروں کے ہاتھوں سے ایک بار لپ کیا انہوں نے ترکل کیا اس کے بعد ابھی ایسے پڑے ہیں دیکھو جی کتنا گندہ کتنا دھول اٹھتا ہے ابھی انہوں نے کہا بچوں کے ساتھ پر بلکلوں کے ساتھ پر اور اس کے علاوہ سارے گھروں میں جو دکاندار میں جانے وہ سامان رکھے ہوئے صاحب نے ان کے سامان دس بڑی دن کے بعد بلکل کھانے پینے کے لائے نہیں لیتی ہے اس لئے ہمارا بہت بڑا مشکل ہے آپ کے میزرٹین کے دورہ ہم نے ہی رکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر جو چلنے والی روڈ کو مہربانی کر کے جلدی جلدی اس کو مکرمائے ہمارے گاؤں سے پہلے جو روڈ آتا وہ بھی بہت اچھا روڈ ہے اور ہمارے گاؤں سے جو بعد میں آتا ہے وہ بھی بہت اچھے بیچ میں ہمارے گاؤں کے بیچ میں اسے روڈ ہے یہ بطنی اسی طرح رکھا ہوئے ہیں چھوٹا سے گاؤں ہیں میں یہاں پہ ریشنٹ چلاتا ہوں بچوں کو چلنے میں بہت دکت ہوتا ہے یہاں پہ روڈ کی وجہ سے پانی بھی روڈ پہ بڑھ جاتا ہے تو گیری والوں نے اس روڈ کا منٹرنے جو ہے وہ بلکل نہیں رکھا ہے تو میں رکیس آگے بھی رکیس کرتا ہوں اس روڈ کی بارے میں آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ جنہ بھی پانی بارے ہیں بچوں کے لئے بہت دکت ہو جاتا ہے اور یہ بہت سارے خراب روڈ ہے اس میں کم سے کم گیری والوں نے پانسو ہزار سمنٹ بیگ کی جگہ پہ اس میں دز سو بیگ اس میں ڈالا ہے اور باقی سمنٹ بیچ کے ایسے خراب جو نہر یہاں روڈ کی سائر سے بنایا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ روڈ پورا ہر جگہ پہ گڑھا بھرا ہوا ہے اور گڑھوں میں پانی ہے یہاں پہ اوپر سے پانی آتا ہے جو کی پورا گڑھوں میں بھر جاتا ہے جس کے وجہ سے سب سے زیادہ جو یہاں کے لوگوں کو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ جو جن کے گھر جس روڈ کے بگل میں ہے ان کو بھی بہت پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے ان کے پورے کچن تک چاہے روم تک ان کے دھون مٹی چلا جاتا ہے برانڈے تک پورا دھون مٹی چلا جاتا ہے وہ سارا چیزیں اس روڈ کے وجہ سے ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ دو آزار چار میں ایک بار یہ روڈ بنوایا گیا تھا وہ بھی گریف لیبر کے ہاتھوں سے اس ٹائم بھی یہاں پہ روڈ بنوایا گیا تھا اس کے بعد سے آپ دیکھو گے بوگڈان سے اس سر جاؤ گے یا بوگڈان سے واپس دسکیٹ سر جاؤ گے ہر جگہ پہ ترکول سے روڈ بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی رہی ہے بوگڈان سے حسینہ وانو کے ساتھ نیوزے ٹیم جمہو کشمیل لڈا یہاں رکھیں گے ایک اور بریک کے لیے بریک کی بات پھر لوٹتے ہیں اس دوران انٹرک کی کارکرتان نے پردیش سرکار کے خلاف مارے پاس سکھی جنہو میں بنے گا ڈیا ہائی کورٹ کمپلیکس لفٹنان گورنر بنوچ سنہا کریں گے شلانیاز عورنات یاترہ کے لیے تیاریا پوری دیش بھر سے جنہو پہنچ رہے یاتری ایک جلائی سے یاترہ کا ہوا کا آگاز عورنات یاترہ سے پہلے جنہو کشمیر پرشاستن اور پولس نے سائی اکتر روب سے کیا موکڈرل سرکشا کے تیاری تیارہ کا قافلہ کیا گیا روانہ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے نیو میلینئیم چائلز سکول نے فلکس سکول آف ایڈوکیشن ننگرتم مغربی بنگال کے تعاون سے تمام تعلیم کے لیے پروگرام کے تحت چھتنی کلاس سے دسویں کلاس کے لیے تصوراتی سائنس اور ریاضی پر اساتذہ کی تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر ہوا لے زلہ کے مختلف سکولوں کے اساتذہ بشمول سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کے اساتذہ نے پانچ روزہ ورکشاپ میں حصہ لیا جدید تدریسی طریقوں میں اپنی مہارت رکھنے والے اساتذہ کی رہنمائی ننگرتم کے فلکس سکول آف ایڈوکیشن کے معروف مولمین کی ایک ٹیم نے کی ورکشاپ کا مقصد اساتذہ کو ریاضی، طبیعات اور کمیسٹری کے لیے جدید تدریسی طریقوں میں باختیار بنانا اور تربیت دینا تھا ڈیویشنل کمیسنر لڈاق سواغت بسواس اختدامی تقریب کے مہمان خصوصی رہے انہوں نے سائنس اور ریاضی کے مضامین کی اہمیت کو جاگر کیا ورکشاپ میں حصہ لینے والے اساتذہ کو اثنات سے نبازا گیا موسیقی گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڈا کے پرنسپل ڈاکٹر پوجہ ویمیش عام لوگوں اور مریضوں کی شکایت خود سن رہی ہیں تاکہ مریضوں کو بہتر علاج مہیہ کرانے کو یقنی بنا جا سکے لوگ ڈاکٹر پوجہ کے اس اقدام کی سراہنہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں آتفلون کی خاص رپورٹ ہمیں دیجئے جازت آدھا عام طور پر سرکاری اسپتالوں میں مریضوں اور تمارداروں کو مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے ان مسائل سے انتظامیاں کو آگاہ کرنے کے لیے کوئی موثر نظام نہ ہونے سے ان کا نپٹارہ نہیں ہوتا اور مسائل جون کے تو رہتے ہیں لیکن جی ایم سی ڈوڈا میں بہتر علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر پوجہ ویمیش نے قابل ستائش پہل کی ہے ڈاکٹر پوجہ نے اسپتال میں ایک شکایت سل شروع کیا ہے اور وہ شخصی طور پر لوگوں کے مسائل اور شکایات سن رہی ہیں اور ان کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہیں جو شکایت میں سن رہی ہوں وہ شکایتی یہ ہے کہ ہمارے جو سٹاف ہے اس کا بہیور تھوڑا سا روڈ ہے تو میں نے اپنے سٹاف کو وہ اپنے کچھ اپنی پریشانیے لے کے میرے پاس آئے تھے تو آج میں نے ان کو سمجھایا ہے میں نے ان کو یہ بولا ہے کہ دیکھیں ہündوں کوئی بھی خون سے نہیں آتا ہے تو پریشان ہوگا وہ پریشان تو پریشان ہوگا ہی اور ہمارے ہنے سے بھی زیادہ پریشان ہوں گے تو کبھی بھی آپ ان کے ساتھ جیتے ہیں اس سے پریشان کی کوئی کے Gregoryossa اس سے زیادہ کچھ پریشانی میں ہوتے ہیں ہوں اس سے روڈ ڈےい پ attentوں میں تو زیادہ ہائپر ہو جائیں گے 老ہ Probation مسئلے پہن جاتے ہیں ہوں تو تو بہت کچھ دیکھنے میں آیا ہے اب سمجھایا ہے آپ ان کی کونس نہیں کرنا ضروری ہے وہ میں آج سے ایسا دیکھوں گے میں شکایت سنوں گے اگر کلیپ نے ایسا میرا کوئی سٹاف ایسا گلپی اپنی سپی اپ کرتا ہے میری کسی پیشنٹ کے ساتھ یونٹے ٹینڈنٹس کے ساتھ تو میں اسٹرک ٹیکشن ملوز کیے گی لوگوں نے ڈاکٹر پوجہ کی اس اقدام کی سرہنہ کی ہے جس طرح سے ان کے ہمہ کام کرنے کا طریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھی طرح سے اپنا یہاں پر پیار جمائے گی اور کام ہوگا اور مشکلات کا ازالہ ہوگا ایک اچھا انیشیٹیو ہے جہاں تک اگر دیکھیں کہ ایک بڑے آفیسر کا جنرل پبلک کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ ہونا یہ بہت اچھا اور میں پرسنلی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے پبلک کو اپنی گروینسز رکھنے کا موقع دیا اور ساتھ میں نہ صرف گروینسز بلکہ اگر کچھ سجیشنز بھی مطلب جنرل پبلک دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتے ہیں میں نے ابزرگ کیا کہ یہاں جو جی ایم سی کا سٹاکھ ہے یہاں پروپر ان کو ڈریس کوڈ ہونا چاہے تاکہ ہمیں پہچانا جائے کہ ہمیں کس سے کنیکٹ ہونا ہے کس سے باتچیت کرنی ہے تو یہ گروینسز پبلک میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کی جو گروینسز ہوگی پبلک کی ہائر ایفارٹیز تک پہنچے ڈاکٹر پوجہ سنیجر کی صبح گیارہ بجے سے دوپہر ایک بجے تک خود جی ایم سی ڈوڑا میں لوگوں کی شکایات سن رہی ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ شکایات کا ازالہ کیا جائے گا اور لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی بیٹھتی ہو میں پاس آئیں گے وہ اپنی پریشانی جو نہیں بسکس کر سکتے ہیں یا وہ لاش کر کے چلے جاتے ہیں اور سیٹسفائید نہیں رہتے ہیں تو وہ آکے اٹلیسٹ میں سب بات کریں گے تو مجھے اپنی پریشانیاں بتائیں گے تو میرے کو لگتا ہے کہ سدھار ہونا چاہیے میرے حساب سدھار ہونا چاہیے لیکن یہ پروسسٹ ہوگا ایک دم سے نہیں ہوگا یہ گریجول ہوگا تو ڈیفنیٹلی ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا ایک گورنمنٹ میڈیکل کالی ڈوڈا کی پرنسپل ڈاکٹر پوجا ویمیش یہاں کی آم جندہ اور یہاں کی پیشنٹ کی گریمیسز کو سنے گی تاکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ اپنا علاج کرانے کے لئے آئے انہیں بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ مل سکے امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی یہاں پر جتنے بھی گریمیسز جی ایم سی مینجمنٹ کے سامنے رکھی جائیں گی انہیں فوری طور پل حل کیا جا سکے نیوز ایٹین نیڈورک کے لئے ڈوڈا سے آتیف لون